ہائے پرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کھانا پکانا کھانا پکانا کی طرف سے آپ سبی کو عید کی مبارک بات دیتی ہو تہدیل سے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی چونکہ ابھی بارش کا موسم شروع ہونے والا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو موشتر پکڑنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس طریقے سے اسے بنا کر سٹور کر سکتے ہو اور اسی فریچ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے آپ اسے نارمل بہار سٹور کر سکتے ہو ایٹ ایٹ کنٹینر میں ہائے پرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کھانا پکانا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ شرکرمے کا جو میوہ ہے وہ ایٹ سال تک کیسے سٹور کر سکتے ہو وہ بھی بہت ہی ایزی سٹیپس کے ساتھ میں اگر آپ پرس ٹائم اگر شرکرمہ بنا رہے ہو تو آپ اس طریقے سے ایک بار بنا کر ضرور ٹرائے کریے اور ابھی چکے لوگ ڈان شروع ہے تو موسٹ آف لوگ جو اپنے فیاملی کے ساتھ میں ایٹ نہیں منا پا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے بنا کر ضرور رکھئے کبھی آپ اپکے فیاملی کے ساتھ میں ملو گے تو آپ ایزیلی پانچ یا دس منٹ میں یہ ریسیپی ریڈی کر سکتے ہو اگر آپ کو میری یہ ٹپس پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے اور آپ کی رہے ہمارے ساتھ میں ضرور شیئر کریے چلیے اسے سٹیپ بہ سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں پرنٹس یہاں پر ہم نے جو پانی میں بھگو کر نکالتے ہیں اور جسے باریک کٹ کرتے ہیں وہ ہم نے نکالے ہوئے ہیں بادم پستہ اور یہ چارو لے اسے ہم گرم پانی میں پہلے بھگو کر نکالے ہیں اور اس کے بعد میں اسے باریک باریک کٹ کر لیں گے آپ کو بتا دیتے ہیں کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں پرنٹس یہاں پر ہم نے ایک بڑے ڈیکچے میں گرم پانی لیے ہوئے ہیں زیادہ اوبرتا ہوا پانی نہیں لینا ہے یہ ہم اس میں بادام ڈال دیتے ہیں اور یہ پستہ ڈال دیتے ہیں اسے ہم کچھ آدے منٹ کے لیے اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں آدے منٹ بعد نکال کر اسے ایک بڑے دیکھ لیں گے کہ اس کا چلٹہ نکل رہا ہے یعنی یہ نہیں نکل رہا ہے یعنی اور تھوڑا ہمیں اسے رہنے دیتے ہیں یہ دیکھیں پرنٹس یہ دیکھ سکتے آپ اس کا جو چلٹہ ہے وہ کتنا ایزیلی نکل جائے اس لئے ابھی ہم یہ پستہ نکال لیتے ہیں بادام بھی چیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ایزیلی نکل گیا ابھی ہم اسی طرح سے پاکے سب نکال لیتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں پرنٹس یہاں پر ہم نے اسے گرم پانی میں سے نکال کر اس کے چلٹے نکال دیا موسیقی اس کے لئے زیادہ دن ہی رکھنا ہے ہمیں ایسے پانی میں سب آدھے منٹ تک رکھنا ہے جب آپ ہاتھ میں لگے اسے اس طرح سے کرو گے تو یہ نکل جاتا ہے یا ابھی نہیں نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے اسے ہمیں آدھے منٹ تک اسی میں رکھنا ہے یہ دیکھیں فرنس آدھے منٹ ہو چکا ہے یہ بھی پانی کو چھو سکتے تو اس میں سے ہم تھوڑا سے ہاتھ پر لے لیتے اسے ہم اسی طرح سے ہلکے آتوں سے کریں گے زیادہ نہیں اسے رب کرنا ہے تو یہ پھرچورا ہو جائے گا اسے ہلکے آتوں سے اس طرح سے پریس کرنا ہے تو اس کے جو چھلٹے وہ آٹومٹک نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے اس کے چھلٹے نکل رہے ہیں آپ کو یہ پروسیزر کنٹینو اسی طرح سے کرنا ہے اور یہ پانی میں جب رہتا ہے تب ہی کرنا ہے اسے یہ دیکھیں اس کے چھلٹے نکل رہے ہیں کیا دیکھ سکتے آپ اس کے لئے ہمیں ہلکے آتوں سے اسے کرنا ہے اور جب ہم اسے اس طرح سے کر دیں گے جب سب اچھی طرح سے ہو جائے گا پھر اسے چھان کر اس کا پانی الگ نکال لیں گے یہ دیکھیں فرنس ہم نے اسے گرم پانی میں اسے تھوڑا نکالتے ہیں اوپر کے چھلٹے نکالتے ہیں ابھی ہم اسی طرح سے اسے پھیلا کر اسے تھوڑا ہم پھین کے نیجے تھوڑا سوکنے دیتے ہیں پھر یہ جو اوپر جو تھوڑی وہ چھپتے ہوئے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے اس کے چھلٹے یہ دیکھیں ہمیں اس طرح سے اسے پھیلا کر رکھنا ہے یہ پوری اچھی طرح سے سوک جانا چاہیے یہ دیکھیں اس کے چھلٹے جو ہاتھ میں چھپتے ہوئے یہ بات میں نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں فرنس ابھی ہم اسے کٹ کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے دو پاٹ کر دیئے گئے اسے ایک دم پتلا پتلا ہمیں اس طرح سے سلائسز میں کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ بھی بلکل اسی طرح سے کٹ کریں اس طرح سے آپ کرو گے تو یہ شرکر میں بہت ہی اچھے لکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کتنے پتلا اس کے سلائسز کٹ کیے لئے اسی طرح سے ہم باقی سب کٹ کریں گے ابھی کٹ کریں گے ابھی کلیر ابھی کٹ کریں گے اسی طرح سے کٹ کریں گے ابھی کلیر ابھی کلیر ہاں اگل موسیقی 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 اسی طرح سے کریے اسے نیچے تھوڑا بھی نہیں لگنا چاہیے اگر یہ نیچے تھوڑا بھی لگ گیا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پورا چینج ہو جائے گا اور جو آپ کا شرکھوں میں کا کلر ہے وہ بھی اچھا نہیں دیکھے گا یہ دیکھیں ہمیں سے پیلاتے ہوئے اچھی طرح سے ہمیں سے گی میں بون رہے ہیں یہ دیکھیں فرنس اس کا تھوڑا کلر بھی چینج ہوگا یہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے ہمیں سے نکال لیتے ہیں پلٹ میں ہمیں اس طرح سے اسے پیلاتے پیداننا ہے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں رکھنا ہے سکنے کے لیے فین کے نیچے رکھ سکتے ہو یہاں پر ہم نے وہی پین میں ایک چمچ گھی اور لیں گے یہاں پر ہم نے جب پیستہ کٹ کر کے رکھے بارک وہ دال دیتے ہیں اس طرح سے سائی سلائس میں کٹ کرنے سے جو شرکرمے کا جو لوکے بہت ہی اچھا دیکھتا ہے جب آپ اسی کو شرکرمہ سرک کرتے ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس ہمیں سے کس طرح سے پیلاتے ہو کر رہے ہیں آپ کو یہی پروسیجر سب ڈرائی فوٹس کے ساتھ میں کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا بھی تھوڑا سی کلر چینج ہو رہا ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں یہاں پر ہم نے سب الگ الگ کٹ کیے ہیں اور الگ الگ ہم نے گے میں بھونے ہیں کیوں کیونکہ جب آپ اسے سٹور کرتے ہو تو کچھ خراب نہیں ہونا چاہیے اس لیے ابھی ہم پین میں گی لیتے ہیں یہاں پر ہمیں کھارک دالنا ہے تو کھارک کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ ہے تو ہم یہاں پر دو چمچ گی لیے ہیں اور اس میں کھارک دال دیتے ہیں سوک کے پجور اور اسے بھی اچھی طرح سے ہم یہ میں بھون لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں کھارک کھارک بھی اچھی طرح سے ہو گئی اب ہم اسے بھی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہاں پر ہم نے سب الگ الگ پلیٹ میں نکال لے ہو آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں ابھی ہمیں ایک چمچ گھی لیتے ہیں یہاں پر ہم نے سب دیمی گیس پر ہی کیے ہوئے ہیں ہم اس میں کاجو دال دیتے ہیں کاجو کو جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے ہو اور اسے بھی تھوڑا ہلکا کلر چینج ہونے تک ہم یہ میں بھون لیں گے ہمیں کمٹینیو سے چلاتے ہوئے بھوننا ہے یہ دیکھیں کیس طرح سے پھیلاتے ہوئے کر رہے ہم اسے یہ دیکھیں کاجو بہت جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سکھا ہی ہوتا ہے اس لیے یہ ریڈی ہو گیا ابھی ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہی پین میں ایک چمچ گھی اور لیتے ہیں اس میں ہم جو چارولے چھان کر رکھے ہوئے ہیں جو اس کے چھلٹے نکال لے ہوئے وہ دال دیتے ہیں اور اسے بھی تھوڑا ہلکا کر لیں گے اسے کرتے وقت تھوڑا زیادہ دھیان دیجئے کیونکہ جو چارولے ہیں وہ جلدی سوکتے نہیں ہیں اور اگر گھی میں ہم نے اسے اچھی طرح سے بھونے نہیں تو جو آپ کا شرکرمائے بناتے وقت دودھ اس کا خراب بھی ہو سکتا ہے اس لیے اسے بہت دھیان سے کرنا ہے کہ اس کے چھلٹے تھوڑے بھی نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ چارولے بھی ہے بہت جلدی ہو جاتے ہیں بھی ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں پان میں اور ایک چمچ گے لیا ہے اس میں ہم کشمش ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہمیں کشمش بھی تھوڑا ہلکا سے فرائے کر کے لینا ہوا ہے یہاں پر کھی میں یہ دیکھیں ہم اسے کس طرح سے کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ہم نے اسے کیا ہے ابھی اسے بھی نکال لیتے ہیں یہاں پر ہمیں پان میں دو چمچ گی لے گے یہاں پر ہم سیویاں ڈالیں گے سیویاں ہاں پر زیادہ ہے تو سیویاں ہمیں گھی بھی زیادہ لگتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سیویاں کو ہم نے آدھے دیس میں بریک کر کے لیے گئے ہیں اور اسے بھی جب آپ گھی میں بھونتے ہوتے ایک بات کا ضرور دہم رکھیں کہ اسے ہلکیاتوں سے کرنا ہے اور اسے کنٹینو چلاتے ہوئے کرنا ہے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اور اس کی جو دیمی سی یہ خوشبو آنے لگے تو آپ گھاس کا فلیم بند کر دیجئے اور اسے نکال لیجئے اسے اسی پین میں مت رہنے دیجئے وانہ یہ نیچے لگ سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے کس طرح سے کر رہے ہیں اس کا تھوڑا کلر چینج ہو رہے ہیں تو ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں پینس اس کا تھوڑا سے کلر چینج ہو گیا اور اس کی بہت ہی اچھی دیکھیں خوشبو آ رہی ہے تو ہم گھاس کا فلیم بند کر دیتے اور اسے بھی فلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ لیجئے پرینس یہاں پر ہم نے شرکل میں کمیوہ ریڈ کر کر آپ کو بتائے ہوئے ہیں آپ اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کرئے آپ جب اسے فرائے کر کے سوکھا لیتے ہو چار سے پاس گھنٹے کے بعد میں تو آپ ایر ٹائٹ کنٹینر میں اسے پیک کر کے سٹور کر سکتے ہو یہاں پر ہم نے اسے سوکھنے کے لیے رکھ دیئے ہوئے ہوا میں تھوڑی دری کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ اس طرح سے ایک بار ضرور فرائے کرئے اگر آپ کو میرا یہ وڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور آپ کی رحمان ساتھ میں ضرور شیئر کرئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ جو وڈیو ہے وہ ضرور پسند آئے ہوگی موسیقی